بلیب اللہ من الشدہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی تعذیب کا ورثے میں عورت کی عزت اور عصمت کا مسئلہ اسلامی تعذیب میں عورت کو عزت اور شرف کا مقام حاصل ہے عورت کائنات کی حسین ترین مخلوق ہے اس کی عزت اور عصمت سے خاندانی نظام کا تحفظ وابستہ ہے عورت کا کام گھر کو سنبھالنا بچوں کی دربیت کرنا اور شوہر کی خدمت کرنا ہے عورت کو تعلیم کا حاصل ہے مجبوری کی حالت میں وہ ملازمت بھی کر سکتی ہے عورت چونکہ حسین ترین مخلوق ہے اسے اسلامی تعذیب میں اس کے لئے پردہ لازمی قرار دیا گیا ہے پردے کے بغیر عورت اور مد دونوں فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں مرد کا دائرے کار باہر کا میدان ہے یعنی روزگاہ کے تلاش نجب کے عورت کا دائرے کار گھر کا میدان ہے عورت اگر بچوں کی تربیت کے سسلے میں اپنی ذمہ داریاں بہت حسن طریق ادا کریں تو ریاست اور معاشرے کے ہر شعبے کو ذمہ دار جانت اور امانت کے حامل اور باقردار حفیصر باقردار داجر اور باقردار ڈاکٹر اور باقردار وکیل جو معاشرے کی پاکیز بنیادوں پر تربیت کر کے معاشرے کو ہر طرح کے فسار سے بچا سکتے ہیں اس کے لئے عورت کو بالخصوص دینی تعلیم و تربیت کے سلیقے کا حمل ہونا ضروری ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ اگر ہمیں بچوں کی بہتر تربیت کرنے والی ذمہ دار اور باقردار عورت فرائم کریں تو ہم ریاست کی پاکیز بنیادوں پر تعمیر اور تشریل کی زمانہ دے سکتے ہیں یہ بالکل وجہ فرمایا گیا ہے اسلام عورت اور مرد کے مخلوط سسٹم مخلوط تقاریب وغیرہ کا حائل نہیں اس لئے عورت اور مرد کی مثال آگ اور کپاس کی ہے کپاس جتنی زیادہ آگ کے قریب ہوگی آگ سے شولے برپا ہو کر اردگرد کے علاقے کو خاکستر کرنے کا باعث بنیں گے اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ اس کا پورا جسم اور جسم کا ہر عضوہ مرد کے لئے غیر معمولی طور پر کشش کا باعث ہے اور مرد کی شخصیت بھی عورت کے لئے زبرتس کشش کا باعث ہے اس لئے دونوں کے درمیان فاصلہ پردے کے بغیر نہ صرف عزت و عصمت کا نظام متاثر ہوتا ہے خانداری نظام کی دبائی ایسی ہولناک چیزیں کہ اس کے بغیر زندگی مانویت اور حسن سے مکمل طور پر محروم ہو جاتی ہے اور مرد اور عورت دونوں بے شمار ذہنی نفسیاتی بیماری اور معاشرتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں عورت کی تخلیقی اور پیداشی صلاحیتوں کا تحقیق جیزہ لیا گیا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ وہ بہت سارے معاملات میں مرد سے کم تر صلاحیتوں اور توانائیوں کی حامل ہے اگر عورت پر گھر کی ذمہ داریوں اور بچوں کی تربیت اور شوہر کی خدمت کے ساتھ مرد کی طرح باہر کی ذمہ دارے میں ڈال دی جائیں گی نہ تو یہ کمزور اور نازک ہستی جلدی یہ تھک جائے گی اور ان ساری ذمہ داریں کو بیق وقت نبانے سے معذور ہو جائے گی نیز وہ سخت اشتال اور جھنجلات کا شکار ہو جائے گی اس ادبار سے مغرب میں ہونے والا تجربہ پوری انسانیت کے لئے عبرت اور استفادے کے لئے کافی ہے کہ یہ ساری ذمہ داریں عورت کے ذمہ ڈالنے کے نتیجے میں وہاں خانداری نظام بری طرح تباہی کا شکار ہوا وہاں مرد نے چونکہ اپنی جنسیادی حوض کی خاطر عورت کی آزادی عورت کے حقوق اور مرد اور عورت کے درمیان مساوات کا نعرہ بلند کیا تھا اور آزاد خیال اور جنگو بار کر اس کی تحریک چلائی تھی اس تحریک کے نتیجے میں عورت کو آزادی تو مل گئی لیکن وہ مرد کے جنسیادی حوض کا شکار بن کر رہ گئی اور وہاں عورت اور مرد کے درمیان حفادہ کا تصوری ختم ہو گیا حالت ہی ہے کہ کوئی مرد اور عورت رواجی قسم کی شادی سے پہلے عزت اور عصمت کے تصور سے آشنا نہیں ہوتے یعنی رضا کرانا زنہ کا محول مغرب کا کلچر بن گیا اور یہ تھیوری سامنے آئی جو شرائط نے پیش کی کہ جس طرح پانی اور کھانا انسان کی ناگزیر ضرورت ہے اسی طرح جنسی عمل بھی مرد اور عورت کی فطری ضرورت ہے اس فطری عمل پر اگر ادگن ڈالگائے گئی یعنی رکاوٹ ڈھالی جائے گی دتوزینی اور نفسیادی نوعیت کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی اس لئے جنسی عمل پر کوئی قانونی پابندی آگنا ہونا چاہیے اگر بھین بھائی سے جنسی عمل کی تسکین حاصل کرنا چاہتی ہے تو قانونی طور پر کوئی روک کامنا ہونے چاہیے فرائیت کے اس نظرے کو سارے مغرب نے دل و جان سے افتاہ کیا اسلامی تعذیب میں شادی کلا اور جنسی تعلقہ ہونا سنگین دور میں پھر اسلامی تعذیب نے زنا کے وہ سارے دروازے بند کر دیئے جس سے مرد اور عورت کو یہ مواقعہ حاصل ہوتے ہیں مسلمان ممالک اللہ کے اس نعمت کا جتنا میں شکریہ دا کریں گم ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کے یہاں اب تک خاندان کا تقجز بریت سے خائم ہے بدقسمتی سے مغرب کی تقلید میں اب ہمارا معاشرہ نبی اسی راہ پر کام زنے اس معاملے میں اسلامی تعذیب کے ورثے کی خلاف ذکر نتیجے میں اللہ نہ کرے کہیں ہمارے ہاں بھی وہ دن نہ آئے جب مرد اور عورت کی ایک دوسرے سے وفاداری محبت اور انسانی تعلق کا رشتہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور مغرب کی طرح کتے سے وفاداری گھومت رکھ کر ہر گھر میں مرد اور عورت کی طرف سے کتے سے محبت کی جائے گی اور اس سے وفاداری گھومت رکھی جائے گی جبکہ انسان سے وفاداری کا رشتہ ختم ہو جائے گا اس دوبار سے ہم اسلامی تعذیب کے ورثے کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے طرف سے اس حوالے سے پیدا کردہ بدتعذیبی کے توفان کا مقابلہ کرنا ہوگا اور میں شدید خطرہ آئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے اہل مغرب کی طرح رسوہ نہ کرے اور حیوانیت کی سطح پر لاکھران نہ کر دے ہمارا جدیدیت سے دلداد ہے طبقہ مرد اور عورت دونوں کی آزادی کے حوالے سے کتنی چیخ پخواہ سے کام لے اور استدلال کا کتنا ہی انبال پیش کرے ہمیں اپنی تعذیب کے سقاوتی ورثے سے کسی صورت دست بردار نہیں ہونا چاہئے وآخر دوانا حمد اللہ علیہ وآلہ